بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن أنس رضی اللہ عنه قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاتمت رضی اللہ عنها وکرب أبتا فقال ليس على بیكی كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاتمت رضی اللہ عنها أطابت أنفسكم من تحت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الطراب رواه البخاری وفي حديث آخر عن أبي مالک الحارث بن العاصر من الأشعری رضی اللہ عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجت لك وعليك محترم ناظرین دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی حدیث جس کے راوی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دروس میں میں اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو مالک حارث بن عاصر اشعری رضی اللہ عنہو ہیں یہ حدیث اس سے پہلے چار مرتبہ کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے آج یہ پانچویں مرتبہ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اور پڑھ چکا ہوں ترجمہ حدیث کا اس طریقے سے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکتہور و شطر الایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے والحمدللہ تملع المیزان اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے یہ دو الفاظ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو گیاپ ہے اس کو بھر دیتے ہیں نگیوں سے اتنا زیادہ ثواب ہے اس کے کہنے کا نماز یہ نور ہے یہ بات ہماری ہو چکی ہے کہ نماز کس طریقے سے نور ہے اس کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے فَصَلَاتُ نُورٌ لِلْعَبْدِ فِي قَلْبِهِ وَفِي وَجْهِهِ وَفِي قَبْرِهِ وَفِي حَشْرِهِ اہلِ علم حضرات کے الفاظ ہیں نماز نور ہے بندے کے لیے اس کے دل میں نور ہے نورن فِي قَلْبِهِ وَوَجْهِ شہرے پہ نور ہے وَفِي قَبْرِهِ قَبْر میں نور ہے وَفِي حَشْرِهِ اور جس دن اس کو جمع کیا جائے گا روز قیامت میں نماز نور کا کام کرے گی وَلِهَذَا تَجِيدُ أَكْثَرَ النَّسْ نُورًا فِي الْعُجُوهِ أَكْثَرَهُمْ صَلَاةً وَأَخْشَعَهُمْ سبحان اللہ اسی لئے اہلِ علم کہتے ہیں جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں چاہے مرد ہوں کی عورت ہوں وہ جتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں فرض نوافل تحجد اور دیگر جتنی بھی مستحبات جتنی بھی نمازیں ہیں وہ جتنے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اتنا زیادہ نور ہوتا ہے کچھ لوگ چہروں کو چمکانے کے لیے کچھ کاسمیٹک پاورڈرز پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں مگر یہ آرڈنیری ہے اور ٹیمپریری ہے اصل جو نور ہے وہ نماز ہی سے انسان کے چہرے پہ آتا ہے اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے پچاس سال پچپن سال ساٹھ سال یہ نمازی جو چہرے ہوتے ہیں اور پر نور ہوتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ چہروں پہ چمک آتی ہے سبحان اللہ ستر سال پچھتر سال اسی سال کے نمازی کا چہرہ آپ سامنے رکھ لیں اور اس کے مقابلے میں کسی بھی بڑے سے بڑے پڑا لکھا بہت خوبصورت انسان جو نمازی نہیں ہے جو زندگی پر الٹی سیدھی چیزیں چہرے پہ استعمال کرتا تھا اس کو سامنے رکھ لیں وہ عمر میں جا کر دونوں کے چہروں کا موازنہ کریں مقابلہ کریں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا یہ نور کیا چیز ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ مبارک الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتے نبی نے جو فرمایا صلات النور نماز نور ہے یقیناً نماز نور ہے اور چار جگہ پر یہ نور کا کام کرے گی ایک تو دل میں نور کا کام کرے گی چہرے پہ نور کا کام کرے گی قبر میں نور کا کام کرے گی روز قیامت نور کا کام کرے گی سبحان اللہ اللہ سبحانو تعالی یہ نور سے ہمیں پر نور فرمائے ایک اور حدیث ہے نور کے ہی تعلق سے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو بھی اس کی حفاظت کرے گا دیکھیں نماز پڑھنا نہیں ہے نماز کی حفاظت کرنا ہے کسی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے نماز کی حفاظت اس کے شرائط کے ساتھ اس کے عرکان کے ساتھ اس کے واجبات کے ساتھ اس کے مستحبات کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کی حفاظت میں شامل ہیں اس کے عوقات کی پابندی کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ مکمل اتمنان کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اصل نماز ہے ورنہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فویل للمسلین کہ بربادی نمازیوں کے لیے ہی ہے اللہ اکبر نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے کونسی نمازی فویل للمسلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں یہ نماز جو آئے فوراں 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 جھٹکے مار لئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تل کا صلات المنافق یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب قریب جب آ جاتا ہے اثر کی نماز کے لیے اس لئے کہ اثر کے نماز کا وقت سورج غروب ہونے تک ہے نا تو اس وقت تک انتظار کرتا ہے آخر میں پانچ جسمیٹ باقی ہیں فوراں اٹھا گیا نبی فرماتے ہیں کہ وہ مرغی کی ٹھونگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں جس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں مرغی کی ٹھونگ کی طرح وہ جلدی 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 نماز پڑھ لیتے ہیں ایسی نماز سے نہ دل میں نور ہوگا نہ چہرے پہ نور ہوگا نہ زندگی میں نور ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے وہ بال بن جائے اس کے خلاف چلی جائے جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے جو حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے نور ہے نجات ہے یوم القیامہ قیامت کے روز جو حفاظت نہیں کرتے ہیں نہ ان کے لیے نور ہے نہ ان کے لیے دلیل ہے نہ ان کے لیے نجات ہے روز قیامت وحش شیرہ مع فرعون اور بنمازی فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا روز قیامت میں جمع کیا جائے گا ہامان کے ساتھ قارون کے ساتھ اور عبی بن خلف کے ساتھ اس طریقے کے بھی ایک روایت مشہور ہے گرچہ کہ بعض اہل علم حضرات نے اس روایت کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں ضرور بہرحال یہ ایک نماز نور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پاوندی کی توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد حدیث میں جو لفظ ہے جس کا تعلق ہمارے باپ سے ہے وہ صبر وضیع صبر بھی نور ہے نماز بھی نور اور صبر بھی نور صبر کس طریقے کا نور ہے روشنی کس طریقے کی ہے سبحان اللہ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اہل علم حضرات کہ صبر جو نور جس کے بارے میں کہا گیا ہے ایک ایسا وَالطَّبْرُ وَالدِّيَعُ فِي الصَّبر ایسا نور ہے جو انسان کو تکلیف کے بیچ میں پریشانیوں کے بیچ میں باہر نکلنے کے لئے روشنی کا کام کرتا ہے اللہ اکبر ایک ایسا نور ہے صبر کیسے بھی اندھیرے آ جائیں زندگی میں تاریکیاں آ جائیں ظلمات آ جائیں اس کے بیچ میں سے کیسے نکلنا ہے اگر آدمی میں صبر موجود ہو سبحان اللہ تو وہ نور کا کام کرتا ہے وہ روشنی کا کام کرتا ہے اور انسان بڑی آسانی سے باہر نکل جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اور وہ نور کا جو لفظ جو حدیث میں استعمال کیا نبی نے نور کا نہیں بلکہ زیا کا لفظ صبر کے لئے نبی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صبر و ضیا اس لئے کہ غور کیجئے گا روشنی روشنی ہے مگر روشنی روشنی میں فرق ہے چاند کی روشنی کے لئے قرآن مجید نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور سورج کی روشنی کے لئے قرآن مجید نے ضیا کا لفظ استعمال کیا ہے سبحان اللہ چاند میں بھی روشنی ہوتی ہے وہ بھی ایک نور ہے مگر اس میں تھنڈک بھی ہوتی ہے سورج میں بھی روشنی ہوتی ہے مگر اس کے اندر تھکان ہوتی ہے اور ایک گرمہت ہوتی ہے صبر جو روشنی کہا گیا ہے وہ سورج کی روشنی ہی صبر کے لئے استعمال کی گئی یعنی صبر ایسی چیز ہے آدمی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو لے کر پریشانیوں سے باہر نکل سکتا ہے سبحان اللہ کیسی بھی پریشانی ہو دینی ہو یا دنیاوی ہو دونوں پریشانی آپ اس لفظ پر غور کریں دینی پریشانی ہو یا دنیاوی پریشانی ہو دونوں پریشانیوں میں باہر آپ جا سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن کہتا ہے سامنے والا کیسے بھی بکر و فریب کر لے اسلام کو ختم کرنے کے لئے تمہیں مارنے کے لئے تمہیں ختم کرنے کے لئے قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر سے کام کرو اور تقوی سے تم چلو انشاءاللہ تعالی متقیباً کہ چلو لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَای کسی کی بھی پلاننگ تمہیں کچھ میں تکلیف نہیں پہنچا پائے گی بہرحال صبر کے بارے میں یہ فضیلت ہے اس حدیث کا ایک لفظ ہے وَصَدْقَةُ بُرْحَانُ صدقہ یہ دلیل ہے کن لوگوں کے لئے دلیل ہے کیسے دلیل ہے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی جو اس مرحلے کا اس حدیث کا چھٹا درس ہوگا میں آپ کے سامنے واضح کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے آج جو ہم نے سنا ہے نماز اور صبر کے بارے میں ان دونوں کو سراپا ہمارے اندر اللہ تعالی جو ہے پیوست کر دے ہمارے اندر اللہ سرایت کر دے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ